دعائے حاجات اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں نوکری، دکان، مکان، قرض، رہائی، غریبی دور کرنے کے لیے شادی، اولاد، عزت اور زلد سے بچاؤ کے لیے بہت کارامت اور آزموندہ ہے خاص طور پر جو لوگ غربت اور تنگ دستی سے آجس آ چکے ہیں ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد اول آخر دروی شریف پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ دعائے حاجات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا میید یا ودود یا زل عرش المجید یا فعل لما یرید اکفیلی بھی حلال لگا نہرام لگا و اغنی بھی فضل لگا امن سواگا و حفیظنی بھی محفیظتا بھی سکرہ و انصرنی بھی مانسرتا بھی الرسولہ انکا علا کل شئین قدیر موسیقی موسیقی موسیقی